سبسکرائب ناو اور پرسٹا بیل آئیکن نیور مسن اپڈیٹ ہیلو سٹوڈنٹ ہیتھم سائنس اگیڈمی یوٹیوب چینل سے میں ہوں محسین ازال ابھی ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ٹینھ کی کیمیسٹری سے سیکنڈ چپٹر میں ایسٹ بیسیز اور سالٹ کا جو ٹاپک ہے وہ کونسپٹ آف ایسٹ اینٹ بیسیز میں سب سے پہلا جو کونسپٹ ہے آرہینیس کونسپٹ اس کو ہم جو آج ڈسکس کریں گے تو آرہینیس کونسپٹ آف ایسٹ بیسیز کی اگر ہم بات کریں تو آرہینیس نے یہ کونسپٹ دیا تھا اس نے کہا تھا جی یہ آرہینیس نے کہا کہ جو ایسٹس ہوتے ہیں وہ کیا ایکوہ سلوشن میں کیا ہائیڈوجین آئین پر ڈیوز کریں گے اور جو بیسیز ہوتی ہیں وہ ایکوہ سلوشن میں کس میں ڈسوسیٹ ہو جاتی ہیں ہیڈروکسائیڈ آئین میں ڈسوسیٹ ہو جاتی ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو کیا کریں گے ڈیفائن کریں گے کہ ایسٹس کیا ہوتے ہیں ایسٹس اکارڈنگ پو آرہینیس کونسپٹ ایسٹس کیا ہوں گے کو برنیتہ سقیلانی ин ایسی سبسٹانسیز جو ایکویس سلوشن میں یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ایسیٹس ہوتے ہیں یہ اکارڈنگ ٹو اور ہینیس کانسیپٹ اس نے کہا کہ یہ آگے جا کے ہمیں اپنی دھیان سے سننا ہے یہ چیزیں ہم استعمال کریں گے لیکچر کے اینڈ پہ تو ایسی سبسٹانسیز جو ایکویس سلوشن میں ایکویس سلوشن کیا ہوتا ہے جو ایسی سلوشن جس میں جو سالونٹ ہے اس کو استعمال کر جاتا ہے وارٹر جس میں ہم وارٹر کیا کرتے ہیں وارٹر ایزا سالونٹ یوز کریں وارٹر کو کیا کریں ایزا سالونٹ یوز کریں تو ایسی سلوشن کو ہم کیا کہتے ہیں ایکویس سلوشن کہیں گے تو ایکویس سلوشن جو ہوتا ہے کس کا ہے کوئی چیز جس کا ایکویس سلوشن ہو اور وہ کیا ایکویس سلوشن میں کیا چیز پر ڈیوز کرے ہارڈروجن آئن پر ڈیوز کرے تو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے یہ ایسیڈ ہے کس کے مطابق آرہینیس کے مطابق تو جو بیس ہوگی بیس جو ہوگی وہ کیا ہوگی ایسی سبسٹانس which disociate disociate substance which disociate into hydroxide آئین in aqua solution base جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ base aqua solution میں کیا چیز produce کرتی ہے hydroxide آئین جو ہے وہ produce کرتی ہے اس میں disociate ہو جاتی ہے اگر میں آپ کو ایک general reaction سمجھانے کی کوشش کروں تو suppose آپ کے بعد سے ایک یہ ہے ایک یہ general reaction ہے ha اس کو جب میں water میں dissolve کرتے ہیں تو یہ کس میں convert ہو جاتا ہے h positive میں اور e negative میں اب اگر ہم definition کو دیکھیں تو acid جو ہوتا ہے according to arhenius concept وہ کیا چیز produce کرتا ہے acid جو ہے وہ کیا produce کرتا ہے وہ hydrogen ion produce کرتا ہے کہ اس میں جب ہم aqua solution لیتے ہیں اس کا water کو as a solvent لیتے ہیں تو یہ chemical substance ہم نے اس کو water میں dissolve کیا اس میں یہ hydrogen ion produce ہوا اور یہ کوئی دوسرا ion produce ہوا تو main جو چیز ہے ہم نے دیکھی کہ یہ hydrogen ion produce ہو رہا ہے تو یہ پھر کیا ہوگا یہ acid ہوگا اسی طرح اگر آپ کے پاس ایک اور reaction ہے یہ آپ کے پاس ہے جی boh یہ کس میں convert ہو رہا ہے b plus oh negative میں یہ کس میں convert ب plus oh تو اس میں یہ کیا چیز یہ جو substance ہے یہ کس میں convert dissociate ہو رہی ہے hydroxide ion تو یہ جو hydroxide ion produce ہو رہا ہے تو یہ کون سی چیز ہوگی یہ base ہوگی according to arheneas concept اور یہ جو ہے یہ کیا ہوگی acid ہوگی تو آپ کو acid اور base کی سمجھ آگئی ہوگی کہ ایسی substances جو کیا کرتی ہیں aqua solution میں hydrogen ion produce کریں aqua solution میں نے آپ بتایا ہے کہ ایسے solution جن میں ہم water as a solvent use کرتے ہیں جب ہم water as a solvent use کریں تو کسی چیز کو dissolve کریں تو وہ hydrogen ion produce کریں تو arheneas concept کے مطابق کیا ہوگی acid ہوگی اگر ہم کسی چیز کو water میں dissolve کرتے ہیں تو کس میں dissociate ہو جاتی ہے convert ہو جاتی یہ hydroxide ion produce کریں تو اس کو ہم کیا کہیں یہ arheneas concept کے مطابق کیا ہے base ہے اور یہاں پہ ہم different examples کے ذریعے ہم اس کو سمجھیں گے کہ آپ کے پاس HCl ہے آپ کے پاس جو ہے وہ sulfuric acid ہے ٹھیک ہے جی آپ کے پاس nitric acid ہے تو یہ جو ہے وہ قسم اگر ہم اس کو water میں dissolve کریں یہ کیا produce کرے گا یہ آپ کے پاس آ جائے گا جی آجائے گا آپ کے پاس آجائے گا select آپ اس کو یوں بھی لگ سکتے ہیں اس میں کوئی ایسیو نہیں ہے اس صورت میں بھی لگ سکتے ہیں جیسے naoh koh calcium hydroxide جب ہم ان کو water میں dissolve کرتے جب ہم ان کو water میں dissolve کرتے ہیں تو یہ کس میں convert ہوگا یہ na positive plus oh negative k positive plus oh negative یا plus ca plus 2 plus آپ کے پاس کیا رہے گا 2 oh negative اب یہاں پہ دیکھیں ایک چیز کامل آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ جو ہے آپ کے پاس hydroxide ion جو ہے وہ produce ہو رہے ہیں یہاں پہ کون سی جیز hydrogen ion produce تو یہ آپ کے پاس کیا آ جائیں یہ basis اور یہ آپ کے پاس کیا آ جائیں گے acids تو acids کیا ہوتے ہیں یہ ایسی substances ہوتی ہیں جن کو water میں dissolve کریں تو hydrogen ion produce کریں ان کو arhenius concept کے مطابق acid کہتے ہیں اور bases جو جو ایک ڈیمیٹیشن میں ڈیمیٹیشن میں میں آپ کو definition میں بتایا تھا کہ limitation جو ہے ہم definition میں سے ہی جو اس کو conclude کریں گے تو definition میں ہم نے کہا acid کون سی چیز ہے جو hydrogen ion produce کرتی ہے base کون سی چیز ہے جو ہمارے پاس کیا produce کرتی ہے aqua solution میں hydroxide ion produce کرتی ہے hydroxide ion base جو base کیا produce کرے گی hydroxide ion تو پہلی limitation ہم definition سے ہی نکال سکتے ہیں کہ according to arhenius arhenius concept کے مطابق acid کون سی چیز ہے acid وہ چیز ہو سکتی ہے جو h positive دے اور base کون سی چیز ہو سکتی ہے جو hydroxide ion produce کرے یہ ایک limitation ہو گئی دوسرا limitation جو ہے اس کا یہ تھا کہ جو acid جو hydrogen ion produce کرے گا وہ کس medium میں produce کرے گا یعنی medium کون سا ہونا چاہیے پہلا تو آگیا دوسری چیز کیا ہے medium اس نے یہ کہا تھا کہ acid اور base کو define کرنے کے لئے جو ہمارے پاس medium ہو گا aqueous solution ہو گا aqueous medium ہو گا تو یہ دوسری limitation تھی کہ جو medium ہو گا وہ کیا ہو گا aqueous solution ہے تو ہی ہم اس کو define کر سکتے پہلا کیا hydrogen دے اور وہ acid ہوگا اور OH negative دے وہ base ہوگا دوسرا کیا medium جو وہ اqueous ہو تو یہ دونوں صورتیں بہت سارے ایسے acids ہیں جن میں جو hydrogen ain produce نہیں ہوتا لیکن وہ acid کے طور پر behave ہوگا آپ نے چھوٹی classes میں آٹھ ہمی کلاس میں آپ نے پڑھا ہوگا جو metal کے oxides ہوتے ہیں metal oxides جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ acidic nature ہوتے ہیں اور جو non metals کے ہوتے ہیں sorry جو metal کے oxides ہوتے ہیں metal oxides کیا ہوتے ہیں یہ basic nature ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں یہ basic nature اور non metals کے oxides ہوتے ہیں non metal کے oxides ہوتے ہیں acid کی nature ہوتے ہیں تو یہ اگر ہم بات کریں آپ کے پاس calcium oxide یہ کس کا یہ metal ہے metal کا oxide ہے تو metal کا oxide کیا ہوتا ہے ہم نے پڑھا جی base تو کیا اس میں یہ hydrogen produce کر سکتے نہیں تو یہ بھی کیا acid ہے تو یہ اس کا ایک drawback تھا کہ ایسی چیزیں جو hydrogen produce نہیں کرتی وہ بھی کیا ہیں acid کے طور پر behave کرتی ہے تو calcium oxide ہے اس کے بعد sodium hydroxide آجاتا ہے sodium oxide یہ بھی metal oxide یہ بھی کیا ہوگا یہ بھی آپ کے پاس کس nature میں ہوگا جو ہے وہ basic nature ہوگا یعنی یہ ہمارے پاس hydroxide and produce نہیں کریں گے یہ hydroxide and produce نہیں کریں گے لیکن پھر بھی یہ بیسی ہیں تو پہلا اس کا drawback وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی جو چیزیں ہیں جو aqua solution میں hydroxide produce نہیں کرتی لیکن پھر بھی ہم ان کو base مانتے ہیں جیسے کہ ہم نے کہا جی metal کے oxides ہیں وہ basic nature ہیں یہ water میں کیا کریں گے hydroxide produce نہیں کریں اس میں dissociate نہیں ہوگے اسی طرح اگر non metal کی بات کریں آپ کے پاس ہے sulfur کے oxides co2 sulfur کے oxides یہ آپ کے پاس کیا iso2 acetic in nature آپ پاس carbon dioxide ہے یہ بھی non metal ہے non metal کے oxides یہ کیا ہے یہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں acid in nature ہوتے ہیں لیکن water میں hydrogen ion producer نہیں کریں aqua solution میں hydrogen ion producer نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس concept کا drawback ہے کہ کچھ acids ایسے ہیں جو water میں hydrogen ion produce نہیں کر سکتے جیسے ہم نے sulfur dioxide اور carbon dioxide بڑھا تو پھر بھی ہم اس کو کیا کہتے ہیں یہ ایک drawback تھا دوسرا drawback اس میں دیکھیں کہ کچھ bases ہیں جیسے جیسے آپ کے پاس جو metal کے oxides ہوتے ہیں وہ hydro oxygen produce نہیں کرتے اس میں dissociate نہیں ہوتے تو اس میں کیا ہے وہ base کے طور پر behave کرتے ہیں لیکن اگر ہم arhenius کے concept کو دیکھیں تو bases نہیں ہوں گی تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے دوسرا یہ ہے ہم acid اور bases کو aquas medium کے علاوہ define نہیں ہے اس میں آپ کے پاس aquas solution ہوگا aquas medium ہوگا تب ہم اس کو define کر سکیں گے اس کو distinguish کر سکیں گے یہ acid ہے جی آپ کے پاس base ہے یہ کے drawbacks تھے limitations اور drawbacks آپ نے یاد limitations میں کیا ہے کہ definition سے ہی ہم دیکھیں کہ according to arhenius acid وہ چیز ہے جو hydrogen unproduce کرتی ہے اور base کون سی چیز ہے جو hydroxide unproduce کرتی ہے تو اس کا یہ ہے کہ کچھ acids ایسے ہیں جو hydrogen ian produce نہیں کرتے لیکن پھر بھی وہ کیا ہیں acids ہوتے ہیں اور کچھ bases ایسی ہیں جو aquas medium میں hydroxide ian produce نہیں کرتی لیکن پھر بھی ہم base consider کرتے ہیں اور اسی طرح سے دوسرا ہے کہ aquas medium کا ہونا ضرور نہیں ہے اس نے کیا کیا تھا اس کو صرف محدود کر دیا تھا اس کے aquas medium تک ہی کہ ہم acid اور bases کو کیا کر سکتے ہیں aquas medium میں ہی اس کو define کر سکتے ہیں تو یہ آپ